اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی کی ویب ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میس پانس بیرکوریشی ناظرین دنبرد کی تاثر ترین خبروں کے لیے لاغ ان کریں www.creaticashmir.com تو ناظرین آج کے خبرنامے کا آغاز اس خبر سے کی کالن بافی کی سنت کو فروغ دینے کے مقصد سے آج لیفٹینین کورنر منو سنخاہ نے کیو آر کورٹ پر مبنی کالینو کی جی آئی اپلیکیشن لانچ کی جمہوں میں ایک تقریب کے دوران ال جی محصوف نے اس سنت سے وابستہ کئی پیکچز کا بھی افتتاح کیا اور بہتر کارکردگی کرنے والوں کی عزت افضائی بھی کی گئی ایک اور رہم پیش رفت کے تحت جمہوں کشمیر کی حکومت نے بھیڑوں کی سنت کو فروغ دینے کے مقصد سے نیوزیلینڈ کے ساتھ جی ٹو جی مفاہمت نامے پر دستخط کیے جمہوں کشمیر کی سمردی کا بھی تانہ بانا بنتے ہیں کالا کو تو جندہ رکھتے ہی ہیں مجھے رکھتا ہے سماج کو آتم نربھر بانانے میں بھی اپنا مہتوپون یوگدان دیتے ہیں اب یہ ویراست میں ملی ہوئی پرمپرہ ہے ایک دن میں پولیس کا میڈل بانٹنے گیا تھا تو اٹھارہ سال کا میڈل مجھے بانٹنا پڑا مجھے بتایا گیا ابھی پریجنٹیسن میں کہ آپ کے پوراسکار بھی چار سال پانچ سال پر ملا کرتے تھے اس آیت پہلی بار ہوا ہے کہ اس ورس کا پوراسکار اسی ورس ملا ہے میں اس کے لیے پرنسپل سیکیٹری ان کی پوری ٹیم انڈسٹری دپارٹمنٹ کی ان کو محردے سے بدھائی دیتا ہوں ادھر جسمانی طور خاص افراد نے آج اپنے مطالبات کے حق میں سیول سیکریٹریٹ سری نگر کے باہر پر زور احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ ان کے چار فیصد مختص کوٹا کی عمل آوری کو یقینی بنایا جائے اور مستحق افراد کو ہی اس کا فائدہ دیا جائے سوشل ایفیر ڈپارٹمنٹ ہمارے معذور افراد کے لیے نوڈل آجنسی ہے جس کو ہمارے سبھی جو ہماری پرابلمز ہیں گریوینز ہیں ان کو ریڈرس کرنا ہے ہم نے سوشل ایفیر ڈپارٹمنٹ اور جی ایڈی ڈپارٹمنٹ میں جا کے ہم نے وہاں پہ اپنے جو ریپریزنٹیشن سے وہ ڈالی تھی جو جے کے ایس ایس بی پوشٹ نوٹیفائی کر رہا ہے کہ ہمیں اپنا کوٹا جو چار پرسنٹ ہے وہ دی دیجئے ایس ایس بی نے پانچ ایسار پوشٹیں مشتہر کی سیلیکشن لسٹ نکالا لیکن ہمارے دو سب پوشٹ بنتے تھے وہ مشتہر نہیں ہوئے ہمیں ایک ہزار ربیہ پینشن دیا جاتا ہے معذور افراد کے لیے جس میں ہماری زندگی اس وقت جو رائزنگ پرائسز ہیں جو بیروزگاری کا زیادہ زیادہ فقدان اور مطلب زیادہ بیروزگاری ہو رہے ہیں تو ہمیں زندگی جینے میں بہت مشکلات ہوتے ہیں جو ہمارے بلائنڈ پرسنز ہیں جو ہمارے ویلچیر یوزرز ہیں ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ کے لیے کلاس فورت جابس نہیں ہے اگر کلاس فورت جابس ہمارے لیے نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے پھر ادھر ووکیشنل ٹرینرز کے ایک وفت نے بھی آج پریس کالنی سری نگر میں احتجاج کیا ان کا مطالبہ تھا کہ ان کی ماخانہ تنقواہوں میں اضافہ کیا جائے نیز ان کے لیے کوئی جامعہ پالیسی ترتیب دی جائے بلکل سر ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہم سارے یہاں پر ووکیشنل ٹرینرز سے سر جو 2016 میں سر اپوائنٹ ہوئے ہیں سمگرہ ڈپارٹمنٹ کے تھو سر سر اب ہمارے سر یہ ایشو ہے کہ 2016 سے ہمارے پاس کوئی سیلری انکرمنٹ نہیں ہوئی ہے نا ہی کوئی سر جاو پالیسی بنی ہے بلکل سر ہم لوگ کو کنسالیڈیٹی پر ٹوانٹی تھوزن روپیز ہم لے رہے ہیں سر ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ انفلیشن کتنی سر ہائی ہوئی ہے لیکن ہم اسی سیلری پہ کام کر رہے ہیں سر ہم جو ہے نائنٹھ سے لے کر ٹویلتھ تک کے بچوں کو پڑھاتے ہیں سر سکولوں میں سر کل ہی آپ دیکھ رہے ہو کہ ٹویلتھ کا ریزلٹ آیا ہے اس میں سر آپ کھلو خود چک کر سکتے ہیں کہ ہنڈرنٹ پرسنٹ ریزلٹ ہے وکیشنل سبجیکٹس کا لیکن سر ابھی گورنرل صاحب نے ہم لوگ ال جی صاحب نے جو ہے پرامیس کیا تھا کہ آپ لوگ کے لئے جواب پالیسی فریم کی جائے گی لیکن سر ابھی تک وہ وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا ہے اور سر ہماری یہی ڈیمانڈ ہے وکیشنل ال جی صاحب سے کہ جلد جلد ایک جواب پالیسی فریم کی جائے گی ادھر محکمہ پی ایچی میں ایس آر رو تین تالیس کے تحت زیر التوہ معاملات کے نپٹارے کی مانگ کو لے کر آج کے ہی افراد نے اسٹرنگر میں احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ پانچ سالوں سے ان کے معاملات زیر التوہ ہیں جس کی وجہ سے انہیں مختلف مسائل و مشکلات کا سامنا ہے احتجاج کا رہے نوجوانوں نے حکومت کو تنبیخ کیا کہ اگر ان کے مسائل حل نہ کیے گئے تو وہ بھو کرتال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جمہ کشمیر کے چیف سیکریٹری ارن کمار مہتا نے آج نیرو پاورکسیشن کر رہا چاہ رہا مندر تک جانے والی پیدل گزرگاہ کو عوام کے نام وقف کیا سلمان ٹیم کے نام سے بھی مشکور یہ پہاڑیاں صدرات سے ہی عقیدت مندون سیاخوں اور جنگلی خیات سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے توجہ کا مرکز رہی ہے ناظرین خطبندی کمیشن کی خدود سے متعلق تجاویز سامنے آنے کے بعد سے لگاتار اس پر دیعمل سامنے آ رہا ہے آج اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر خلام حسن میر نے اسے مستر کرتے خوئے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تجاویز آرامدہ ایسی کمروں میں بیٹھ کر تردیب دی گئی ہیں تب ہی تو یہ عوام کی خواہشات کے پررکس ہے شاید ہم نے پہلے ہی کہا جب پہلا پرلمنری ریپورٹ آیا تھا اسی وقت ہم نے کہا تھا جو طریقے کار سارے ملک میں چل رہا ہے یہاں جب ڈیلمٹیشن کیمشن آیا اس کو بھی وہی جو ملک میں آدار ہے اسی پر اقتاحت کرنا تھا پہلے شکایت ہوا کرتی تھی کہ آرٹیکل 370 ہے اس لئے یہاں ملک کے قوانی نہیں چل رہے ہیں اب ہم وہی مطالبہ کر رہے ہیں جس طریقے سے سارے ملک میں چل رہا ہے یہاں کیوں نہیں چل رہا ہے دوسرا جو انہوں نے حد بدیاں کی حد بدیاں تو عجیب ہے یہ کسی ایک طبقے کو کسی ایک جماعت کو خوش کرنے کے لئے کیا گیا ہے لوگوں کو مشکلات میں ڈالا ہے لہذا ہم نے اس کو ریجر کیا ہے خود اندازہ کیجئے راجوری اور پنش اور آنتانٹ گس کو ملایا ہے بیچ میں یہ جو شپیان ہے وہ سرنگر کے ساتھ ملا ہے چھے مہینے ڈسکنیکٹ رہتا ہے کوئی نہیں آپ خود اندازہ کیجئے لگتا ہے یہ جو ڈیلیمٹریشن کمیشن کی ریپورٹ تیار ہوئی ہے یہ گرب کسی کامرے میں بیٹھ کر ایسی رومز میں بیٹھ کر یہ تیار کی گئی ہے یہ لوگوں کی ترجمہ نہیں ہو سکتی ادھے راستانی علیہ دستگیر صاحب خانیار میں چوری کی ایک وردات میں چورو نے اتیا باکس توڑ کر رکومات لوٹ لی پولیس نے اس زمن میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں رینواری سرنگر کے بہتر راج محلہ کٹھی دروازہ میں آکی ایک وردات کے دوران ایک رہائشی مکان چل کر خاکستر ہو گیا تفصیلات کی مطابق بہتر راج محلہ کے ایک رہائشی مکان میں اچانک آگ نمدار ہوئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت کو اپنی تپیل پہ لے لیا آگ لگنے کی وجوخات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہیں زلہ راجوری کے طریعت حلاقے میں آج پولیس نے چوری کم آمہ حل کرتے ہوئے ایک شخص کی گرفتاری عمل میں لائی تفصیلات کے مطابق طریعت راجوری میں رنمہ خوی چوری کی وردات میں ملوث فرد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی جس کے بعد اس کی تحویل سے چوری کا سامان بھی بازیاب کیا گیا کی لاسٹ ڈیسیمبر بیس اکیس کی رات کو تریارٹ میں مارکٹ میں ایک چوری کا انسیڈنٹ ہوا جس میں تیرہ دکانیں توڑی گئی تھی سنس اٹ واز بڑا انسیڈنٹ تھا تو کوشش کی ہم نے اس میں اور پچھلے ایک دیڑھ مہینے کی کوشش ہماری ٹیم کے اچھے ایفرٹس کی ویعہ سے یہ کیس اب کریک ہو چکا ہے اس میں انوال چار بندے ہیں جن میں سے تین ہماری کسٹڈی میں ہیں ان چاروں کی ڈیٹیل میں آپ کو دینا چاہوں گا ایک ہے فیاض احمد سنف عبدال محمد صدیق آرو گھراٹ کالاکوٹ دوسرے ہیں سرفراز احمد سنف جمیل احمد یہ بھی گھراٹ کالاکوٹ کے رہنے والے ہیں تیسرے ہیں محمد سلیم سنف محمد یوسف آرو ڈانگری تحصیل راجوری کے رہنے والے ہیں اور چوتھا شخص افتار حسین سنف محمد اکوال آرو ڈراٹ کالاکوٹ یہ جو چوتھا شخص ہے یہ سٹیل اپسکانڈنگ ہے اس کو ڈونڈنے کے لیے ہماری ٹیمز آن جاب ہیں ٹیکنیکلی بھی جو ایکشن کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں تاکہ ان کو اس کو بھی اپریہنڈ کر لیا جائے نوزین ساتھ فروری کو سلیمہ کشمیر کے لیفٹینین گورنر منوز زنہ نے اعلان کیا تھا کہ انتظامیاں سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت دریائے جہلم کے کناروں کی خوبصورتی اور ترقی کا منصوبہ بنا رہی ہے اس اعلان میں دریائے جہلم کے کناروں کو سابرمتی ریورس فرنڈ کی طرز پر خوبصورت اور روشن کرنے کی بات کہی گئی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ زیرو پریج سے امیرہ قدر تک دو کلومیٹر کے حصے کو روان سال کے ستمبر تک مکمل کیا جا سکتا ہے سری نگر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر انتظامیاں اس اعلان کو محض اعلان نہ سمجھ کر زمینی سطح پر عمل آئے تو انہیں پرانے خوبصورت اور صاف و شفاف جہلم کی شکل دیکھنے کو ملے گی بہت ضروری ہے چنکہ یہاں پر ہر ایک چیز خراب ہو گیا ہے ایویرٹنگی ہے ان شیمبلز یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھا قدم ہے یا اگر کوئی چیز بیوٹی فائے ہو یہاں پر وی آئی پی آتے ہیں اچھے اچھے واکر ساتے ہیں صبح ہائی وی آئی بی آتے ہیں ٹورس ساتے ہیں بہت افلنٹ کلاس آتا ہے یہاں پر ان کے لئے تو یہاں پر دکھانے کے لئے زیادہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ بھی تھوڑا اگر کچھ ہو جائے گا ٹھیک تو بہت ایک آسن قدم ہے بہت ہی اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے چونکہ کسی کے کئی سال سے یہاں پر ہر ایک چیز بلکل ختم ہے خراب ہے اب یہ جو گورنمنٹ الگی سرگار آگئے ہیں تب سے یہ بیوٹی فائے کرنا بہت اہم قدم ہے یہ اچھا سمارٹ سیٹی پروجیکٹ کے سی ای او اتھرامر کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ یہ ملاوری سے نہ صرف اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بلکہ یہ سیاہوں کو بھی اپنی جاریم اتوجہ کرے گا جو جاریم ریو فرنٹ ہے یہ ہمارا ایک انٹیگرل کمپونٹ ہے سرنگر سمارٹ سیٹی اورال پروجیکٹ کا اس میں ہے براڈلی 3-4 کمپونٹس one is the development of the river front جو بھی ریو فرنٹ کے بینکس ہیں ان کو واپس دے شکلی توریس فرنٹلی بنانے کے لیے کامورس فرنٹلی بنانے کے لیے اس میں سم میجر کمپونٹس جتنے بھی ایکسسز ہیں ریو کی طرف ریو فرنٹ کی طرف ان کو ایمپرو کرنا ریو کی اوپر جتنے بھی power lines ہیں جتنے بھی utility lines communication lines ہیں ان سب کو underground کر لینا تھا کہ اس کی skyline اور جو ہے وہ visible ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ جو landscaping beautification پورے river banks کی in river banks پہ spaces create کرنا جہاں لوگ آکے بیٹھ سکے ہیں جہاں لوگ آکے کھا سکے visit کر سکے تاہاں کی signage کو improve کرنا lighting کو illumination کو improve کرنا اس کے ساتھ ساتھ اس پورے stretch میں there are number of garts جو کچھ گارٹس اس میں river front پہ جو ہے water کے پرسپکٹیو water transport کے پرسپکٹیو سے امپورٹن ہے کچھ گارٹس heritage point اوپ سے امپورٹن ہے اور گارٹس کی بھی improvement کا ایک پروجیکٹ ہے تو ناظرین آپ تکی خبروں میں اینا ہی لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیں کہ جی کے ویب ٹی وی کا یہ خبرنامہ گریر کشمیر کی اوفیشل ویب سائٹ پر دستہ آپ اور اسے آپ یوٹیوب فیس بوک اسٹرگرام آٹویٹر ہینڈل پر بھی دیکھ سکتے ہیں زبیل گریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت تحافظ